بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا مارا ٹاپ ہے انگور کھانے سے جسم کو ہونے والے ساتھ فوائد ویسے تو کون ہے جسے انگور کھانا پسند نہیں ہوگا مگر یہ پھالت صرف لذیذ ہی نہیں پھل کے سیحت کے لئے انتہائی وفید بھی ہے انگور کو بیریز کے خاندار کا حصہ سمجھے جاتا ہے جس کی مختلف اقسام دنیا بھار میں مختلف رنگو جیسے سوز، سرخ، نیلے، چامنی اور سیاہ رنگوں میں دستیاب ہے انگور سے خوشک میوا یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل جو سال بھار آسانی سے ملتا ہے انگور انٹی اکسائیڈنٹس سے بھرپور پھال ہیں جسے کروٹین، پولی، فینولیز اور دیگر مختلف طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق یہ انٹی اکسائیڈنٹس دل کی سیحت کو مستحق کم رکھنے کے ساتھ مقصود اقسام کے کنسر کا خطرہ کم کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ پھل جسم میں گرتش کرتے والے مذہر ذرات کوئی کٹھا ہونے سے روکتا ہے جس سے خون کی شریانوں کی سیحت بہتر ہوتی ہے درانے خون بہتر اور بلڈ پریشر کی سطح کم جلدی مسائل کی روکتہ انگور میں موجود اجدہ عمر بڑھنے سے سامنے آنے والی علامات اور دیگر جلدی مسائل کی روکتہم کرنے کے لیے بھی فیدہ مان کلیفورنیا یورٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ انگور میں موجود ایک جز ریسو ویرو اور ٹرول گیل محسن کا بحث بننے والے بکٹیریا کے حلاف جدوجہت کرتے ہیں پوٹاشیم کی حصول کا ذریعہ ساؤ گرام انگورو میں ایک سو اکانوے میلی گرام پوٹاشیم ہوتا ہے پوٹاشیم کا استعمال جسم کے لیے متعدد طریقوں سے فیدہ مان ثابت ہوتا ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنا کلیسٹرورل تین کی صحت کو بہتر بنانا وغیرہ ایک تحقیق کے مطابق پوٹاشیم پیٹ میں گیس یا پھولنے کے مسئلے سے نجات میں بھی مدد دینے والا جوز یعنی انگور پیٹ میں گیس کے مسئلے سے نجات کے لیے بھی پیترین آنکھوں کے لیے بھی فیدہ مان میامی یونیسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ انگور کھانے کی عادت آنکھوں کی سیعت کو بہتر کرتی ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ انگور کھانے سے آنکھوں کے کرینے میں نقصان دے ملکیولز کے خراج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ پھل ڈی این اے کو نقصان سے بچا کر سیعت مندخلیات کو تحفظ فرام کرتا ہے جس سے بینائی کو پیدا ہوتا ہے جوڑوں کے لیے بہتری ٹکساس ویمنس لیونیسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ انگور کو کھانے کی عادت کھٹنوں کے جوڑ کی تکلیف سے ریلیف مدد دیتا ہے اس میں موجود انٹی اکسائیڈنس چوڑوں کی لچک اور حرکت کو بہتر کرتے ہیں ورم کوشت خدوسیار انگور میں ایسے انزائمیں موجود ہوتے ہیں جو جسم میں ورم اور کابو پانے میں مدد دیتے ہیں جس سے شریانوں، تھیل اور دیگر جاگ قضاء کو فیدہ پانتا ہے